گوالیر میں ایک بچے سے نجی اسکول میں بے رہمی سے مارپیٹ کی گھٹنا سامنے آئی ہے اسکول میں بچہ گیاروی کی مارکشیٹ لینے پہنچا تھا جہاں بقایا فیز جمع کرنے کو لے کر اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی پولیس نے دونوں پکچوں پر کروس کیس قائم کر لیا ہے دھروب آرے حجیرہ کے ہی سی بی ایس اسکول میں پڑھائی کرتا تھا جس نے دو سال پہلے باروی ککچھا میں پھیل ہونے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی دھروب آج اپنی گیاروی کی مارکشیٹ لینے سکول گیا اسکول میں فیز جمع کرنے کی بات کو لے کر ٹیچرز کے ساتھ اس کا بیواد ہو گیا دھروب کا آروپ ہے کہ ٹیچرز نے اس کے ساتھ بری طرح مارپیٹ کی اور جاتی سوچک گالیاں بھی دی میرا نام دھروب آر رہا ہے میں کاجمیل روپ پہ رہتا ہوں اسکول پرنسپل نے جاتی سوچک گالی دینے کے آروپ کو نرادھار بتایا ہے ٹیچر کے مطابق بچہ مارکشیٹ اور ٹیسی لینے آیا اسے باقی فیز جمع کرنے کو کہا گیا تو اس نے ٹیچرز کے ساتھ باتتمیجی کر دی جو بھی آروپ لگائے ہیں وہ سب گلت ہے بچہ آیا میرے پاس ٹیسی مارکشیٹ 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 دے دوں میں نے کہا ٹیسی مارکشیٹ آپ کی جو فیز باقی ہے پاس کر کے سکول سے تمہیں دو سال ہو گئے سکول سے نکلے ہوئے اب جو فیز باقی وہ جمع کر دوں میں تمہاری ٹیسی مارکشیٹ دے دے دوں ابھی بانوا دے دوں راکی سر کو بول کے اتنے میں اس نے کہا میں تو فیل ہو گیا کائی کی فیز دوں فیل اور اس سے مطلب تھوڑی ہے سکول کے جو فیز باقی ہے وہ دو اور اپنے کاغذ لے کے جاؤں نہیں مانا اتنے پہ کہے ٹیسی تو آج ہی لے کے جاؤں گا ابھی لے کے جاؤں گا کالیا دینے لگا اس نے پہی تاؤ دکھانے لگا یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہوتا ہے بچوں کا اتنے میں اس نے میرا گلا پکڑا اور چاٹا مار دیا جبکہ وہاں میری بائی بھی کام کر رہی تھی سکول کے سٹاپ بھی کھڑے تھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے تھے سب اس چیچ کے گوایا اس نے چاٹا مار دیا گلا پکڑ لیا جب میں چلائی اور راکی سر اٹھ کے آئے اپنی سیڑ سے رجنی بیم آئی تب انہیں گلا چھوڑایا میرا تب اس نے چھوڑا گٹنا کے بعد دونوں پکڑوں نے ہجیرہ تھانے میں شکایت درج کر آئی ہے دھروپ کی طرف سے کی گئی شکایت میں اسکول سکھکا پر مار پیٹ سہر تیسی ایسٹی کی دھاراؤں میں کیس قائم کیا گیا ہے تو وہیں اسکول کی طرف سے دیئے گئے شکایتی آویدن میں دھروپ کے خلاف مار پیٹ اور جان سے مارنے کی دھمکی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے ٹی آئی سٹریب منگل سنگھ سینگر نے اس ماملے کی جانکاری دی گاری بلوز کری ہے تو دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف میں فروس پائم ہی ہوتا ہے یہ وہ بیویشنا شروع کی ہاں لڑکے کے ریپورٹ پہ شریر پہ ہاتھ پہ 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 سیر میں اور پہلے کے پاس میں مار پیٹ کے چھوٹ کے کالے نیسان دکھ رہے تھے ان کا میڈکل کر آیا ہے میڈکل کے آدھار پہ مار پیٹ کیا ہے مار پیٹ کے دھارا ہوں اور جان سے مارنے کے لیمک کی گالے پاس کی دھارا ہوں جان سے مارنے کے لیمک کی گالے پاس کی دھارا ہوں مار ワڤہ رہا ہوں رہا ہوں رہا ہوں مار پر